تیر اور شیر کے درمیان شادی بیلد جبر تیسری قوت نے زبردستی کروائی بلاول بھٹو نئی شادی سے کتنا خوش جے یو آئی کا اگلا قدم کیا ہوگا کیا مولانا نئی حکومت کے لیے مشکل کھڑی کرنے کی تیاری کر رہے ہیں جے یو آئی کے مرکزی رہنما حافظ حمدلہ نے تہل کاخز انکشافات کر دیئے سابق پی ڈی ایم کے ترجمان اور جے یو آئی فے کے مرکزی رہنما حافظ حمدلہ نے نیجی ٹی وی سے گفتگو میں کہا کہ تیر اور شیر کے درمیان یہ شادی بلد جبر ہے تیسری قوت نے زبردستی کروائی ہے بلاول بھٹو زرداری سے پوچھ لیں وہ اس سیاسی شادی پر خوش نہیں ہیں حافظ حمدلہ نے کہا کہ جے یو آئی کا پیغام واضح ہے فی الحال تو پارلیمنٹ جائیں گے پارلیمنٹ میں بھی اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے باہر بھی سسٹم کے خلاف تحریک چلائیں گے حافظ حمدلہ کا کہنا ہے کہ معایدہ تو یہ ہونا تھا کہ بیروزگاری اور مہنگائی کا خاتمہ کیسے کریں گے وہاں بدقسمتی سے اقتدار اور کرسیوں کی تقسیم کی بات کی جا رہی تھی پیپلز پارٹی اور نون لینگ دے پاور شیئریں گی عوام کے لیے ایک لفظ نہیں تھا جمعیت علماء اسلام کے رہنما نے کہا کہ جے یو آئی فے اس قسم کی حکومت کا حصہ نہ بنتی ہے اور نہ بنے گی جو حکومت انہوں نے بنائی ہے یہ صرف اقتدار کے لیے ہے قوم کی ترقی کے لیے نہیں ان کا کہنا تھا کہ دونوں بڑی جماعتیں کل اقتدار میں نہیں تھی تو کہتی تھی کہ دھاندلی ہوئی آج اقتدار میں جا رہے ہیں تو کہتے ہیں دھاندلی نہیں ہے سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے شفاف الیکشن کا ہونا ضروری تھا حافظ حمدللہ نے مزید کہا کہ الیکشن سے پہلے ہم سن رہے تھے کہ فلان صوبہ فلان جماعت اور وفاقی حکومت فلان کو دی جا رہی تھی جو ہم الیکشن سے پہلے سن رہے تھے کہ الیکشن کے بعد وہی کچھ ہوا صاف اور شفاف الیکشن تو ہوا ہی نہیں اس دیے ہم تحریک چلائیں گے